موسیقی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بڑھتی سردی عوام کے لیے مہنگائی بھی ساتھ لے آئی جی سیمن مارکیٹ میں خریداری بس نام کی حد تک رہ گئی ہے موجودہ حکومت کی سکت پالیسیوں کی بدلت دکاندار اب صرف خریدار کا انتظار کرتا نظر آتا ہے خریدار اسمان غنی کا کہنا کہ اس سال مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لنڈا کے خریداری بھی ہماری پہنچ سے دور ہے افتخار احمد دکاندار کا کہنا ہے کہ مہنگائی اب مہینوں ہفتوں کی بجائے گھنٹوں میں بڑھ رہی ہے لیکن گہا پچھلے سال کے ریڈ پر بات کرتا ہے پچھلے سیزن کے مطابق اگر بات کریں تو کم از کم ٹوانٹی پرسن جو ہمارا پروفٹ تھا وہ ڈاؤن ہو گئے جو ہمارا پروفٹ تھا اگر ریڈ کی بات کریں تو جہاں ہم پچاس کم آتے تھے اب وہاں پہ ہمیں دس روپے بچت آ رہی ہے کیونکہ ہم ریڈ نہیں بڑا پا رہی ہیں کسٹمر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے پچھلے سیزن یہ لیا ہے پچھلے سیزن یہ لیا ہے اب ہم انہیں بتا بتا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سیزن کی بات ہی نہ گئے مہینے دن بات کی بات ہے جہاں گھنٹوں میں ریڈ چینج ہو رہی ہیں گھنٹے بھی وہ کہتے ہیں نا ایک گھنٹے میں مال لینے جاؤ تو ریڈ اور ملتا ہے دوسرے گھنٹے جاؤ تو ریڈ اور ملتا ہے عثمان خالد کا کہنا ہے کہ ریڈ سنتے ہی گاہ مہنگائی کا گلہ کرنے لگتا ہے جبکہ دکاندار کو ہول سیل میں ہی کپڑا مہنگا ملتا ہے لوگ ریڈ سن کے ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ نے مہنگا کر دیا ہے بہت مہنگائی کر دیا ہے یہ کر دیا ہے اب ہم جب اپنے پیچھے ہول سیل والے سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے بھئی کپڑا ہی نہیں مل رہا کپڑے کا ریڈ اتنا بھر گیا ہم کیا کریں ستارہ مارکیٹ اسلام آباد کا تاجر کہتا ہے تبدیلی سرکار نے سنتوں کو ایسا ڈبویا ہے کہ مہنگائی نے خریدار کی کمر توڑ دی ہے آرنگ زیب سیال سب نیوز اسلام آباد موسیقی